میں نے پہلے آئیس پیئی ہے اس کے بعد ایک دم پورٹر پہ لگی ہوں اس کے ایک دم بعد ٹکے پہ لگی اللہ اس کا بھلا کرے جس نے مجھے یہ پہلی باری چیز لگوائی پتہ نہیں میرا دشمن تھا یا میرا دوست تھا اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا میرے لیے عذاب بن جائے گا میں نے بھلایا تھا کہ بیٹا بڑھے آپ کی کچھ کیا وہاں میرا ویٹ ہی کرتے رہے ہیں پوری رات میرے کپڑے بھی نیل آئے ہوئے تھے جوتا بھی نیل آئے ستارہ سال کی چھوٹی معصوم لڑکی کی زندگی کیا بن چکی ہے آج یہ خود بتائے گی اپنی زبانی نشہ کرتی ہے نشے میں اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو گئی پارک میں رہتی ہے اور پارک میں سوتی ہے راتے دن کو یعنی کہ صبح پارک میں آ جانا اور سارا دن اسی پارک میں رہنا نشہیوں کے ساتھ اور رات کو بھی یہاں پر سو جانا اب باقی کی بات ان سے جانیں گے نیل کی زبانی کیا آل ہے بینی تیک ہوں کب سے کر رہی ہو نشہ تین چار سال سے تین سال سے جی تین سال سے کون سا نشہ کر میں نے پہلے آئیس پھی ہی ہے اس کے بعد ایک دم پوڈر پہ لگی ہوں اس کے ایک دم بعد تیکے پہ لگی پہلے آئیس سے شروع ہی ہے جی لگایا کس نے تھا پہلا پہلا جو آئیس کا وہ تھا وہ کس نے لگایا کون تھا وہ شہر تھا دوست تھا جس سے میں مطلب انڈسٹیننگ تھی آپ جی ٹھیک ہے تو وہ بھی کرتا تھا اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرے لیے عذاب بن جائے گا اس نے تو مجھے لگوایا سٹینگ کی بوتل میں ہاں تو مجھے وہ شیشان جیسے ہوتا مجھے وہ لگا میں نے لگا لیا جب مجھے آٹھ دن پورا نیند نہیں آئی اس کے بعد آٹھ دن نیند نہیں آئی نہیں جب اس نے پہلی مرتبہ لگایا تمہیں آٹھ دن تم سو ہی نہیں نہیں اتنی ظالم چیزہ یہ جو پہلی بار کر لے اس کو آٹھ دن نیند نہیں آتی ٹرائی کر کے دیکھ لو اللہ اکبر استغفر اللہ آپ کبھی بھی نہ ایسا کام کرنا میں ہے تو بہنہ آپ کو سمجھانے آئے ہیں وہ آپ مجھے کہہ رہی ہو نہیں میں بتا رہی ہوں کہ میں نے کیا مجھے پتہ میرے ساتھ ہوئے ہیں یہ بات ہے کہ میں نے پہلی بار جب کیا تھا نا تب مجھے پورے آٹھ دن نیند نہیں آئی تھی یہ کسی سے بھی پوچھ لینا پڑتی ہو پڑتی تھی پہلے میں قرآن پاک ہفظ بھی ہوں قرآن پاک ہفظ جی قرآن پاک پڑھا ہے ہاں جی پھر بھی اس حالت میں پتہ نہیں اب ماں باپ کو کتنے بہن بھئی ہیں چار بہن ہیں میرے دو بھئی ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ گھر میں خوش ہیں اللہ ان کو خوشی رکھے آمین یہ بتاؤ ماں باپ سے ملتی ہو ملاقات ہوتی ہے ہاں اب اسے اگر دو دن نہ ملاقات ہونا تو وہ بہت ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ میری امی کو کہتے ہیں پتہ نہیں ہے میں لگ دا آری ساں اللہ ان کو میری بھی زندگی لگ جائے اور اس سٹیج پہ کس نے پہنچایا آپ نے والد کو میں نے تم نے پہنچایا آپ نے والد کو اسٹیج پہ دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جب تم پیدا ہوئی ہوگی تو تمہارے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے ہیں مٹھائیاں بانٹی ہوگی پورے خاندان کو کٹھا کیا ہوگا رشتہ داروں کو میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بیٹی اس حالت پہ پہنچ گی میرے پاپا نے تو مجھے جب میں پیدا ہوئی تھی میرے سرسلے کے پاؤں تھی چاندی کے وہ جو پناتے نہیں کڑے ہاتھوں کے پاؤں کے مندرییں چوسنی ظاہر سے پاپا کی پری ہے بیٹیاں جو ہوتی ہیں باپ کی لادلیاں ہوتی ہیں باپ جو ہوتے وہ بیٹیوں سے زیادہ کرتے ہیں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے آج باپ جس حالت پہ پہنچا ہوا ہے اس کی ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ دار روزی روزی اپنی جان کے ساتھ کھیل رہی ہے 17 سال کی روزی اس ٹیم اپنی جان کے ساتھ کھیل رہی ہے اس کی بہت عمر پڑی ہوئی ہے بہت عمر پڑی ہوئی ہے اس نے اپنے حالت دکھاؤ یہ ہاتھ دکھاؤ ذرا آگے اب انجیکشن لگانے لگ گئی ہو تو انجیکشن تو میرا خیال اینڈ ہوتا ہے جب سال گرہ ہوتی ہے بڑے آتی ہے تو گھر جاتی ہو اس بار نہیں گئی اس بار نہیں گئی کیوں یہ سالی آسا ہے کیا ہوا تھا انہوں نے بلائیا تھا کہ بیٹا بڑے ہیں آپ کی سارا کچھ کیا وہ مجھے میرا بیٹی کرتے رہے ہیں پوری رات سارا کچھ سب کچھ تیار کیا تھا کیک شیک ہر چیز ریڈی میرے کپڑے بھی نیل آئے جوتہ بھی نیل آئے اور تم اس ٹیم کہاں تھی میں ادھر ٹیکہ لگا آگے کوش نہیں تھی تمہیں اپنی نہیں کیا مقام کیا اس ٹیم کیا گزری ہوگی تمہارے ماں باپ پہ بہن بھائی پہ ہیں جی کبھی سوچا نہیں ہے کہ میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح یعنی کہ میک اپ شیک اپ جانا پولر میں جانا کپڑے لینا اچھی اچھی جگہ سے شاپنگ کرنا چوڑییں لینا اپنے آپ کو ویل سیٹ رکھنا لڑکیاں جیسے رکھتی ہیں نا یو نو کبھی سوچ سب تیشوں ابھی بھی دل کرتا ہے پر ایک دل کرتا ہے اللہ اس کا بھلا کرے جس نے مجھے یہ پہلی باری چیز لگوائی پتہ نہیں میرا دشمن تھا یا میرا دوست تھا یہ نہیں مجھے آجتی یہ فیس پہ کیا ہے یہ دکھاؤ درہ کٹی یہ تو پورا وہ کہتے ہیں کھنجر لگا ہوئے تو میں نے جب مارا تھا نا اس کو تو وہ اللہ معاف کرے وہ اللہ کے پاس ہی چلے گیا تھا لڑکیوں کو تو اتنی سی چوڑ لگ جاتی ہیں تو وہ اتنی کیئر کرتی اپنی کیئر فل ہوتی ہیں وہ گینگسٹر جس نے مارا تھا پھر اس کے ساتھ کیا کیا میں نے بھی پھر ایسا ہی کیا میں نے دونوں طرف سے کار دی تو یہ چیز اس کی نیچے گر گئی تھی میرے سامنے اس کو کیرے پڑ گئے جب ادھر سوتی ہو تو ڈر نہیں لگتا یہاں پہ زیادہ خواتین سے زیادہ مرد ہیں وہ بھی نشے میں ہوتے ہیں تڑوڑک میں ہوتے ہیں ادھر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس پارک میں اگر میں رات کو سو بھی گئی ہوں تو اس پارک میں کسی کی چورت نہیں ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے نا جب ہم نہیں کسی کو چھیڑتے تو ہمیں کوئی کیوں چھیڑ لیں یہ اب ایک فیملی بن چکی پر اللہ یہ جلدی ختم کر دے وہ فیملی چھوڑ کے یہ فیملی بنا لی ہے یہ فیملی بن گئی ہے جو یہاں پر تقریباً کوئی سو ڈیٹھ سو نشائی ہیں اور نشا کرتے ہیں پورٹر آئیس ہر چیز اب ان کی یہ فیملی بن چکی ہے وہ جو گھر پہ فیملی ہے ماں باپ بہن بھائی وہ دور ہو گئی ہے یہ بدنصیب ہے نا بدنصیب نشے نے کہاں پہنچا دیا اور یہ سب سے بڑی لانت ہے یہ نشا چاہے وہ پورٹر ہو چاہے وہ آئیس ہو اب اس کو چھوڑنا چاہتی ہاں مجھے میرے بھائی دوسرے بھی کہہ کے گئے تھے مجھے سب سے زیادہ آپ بھی ہو میرے بھائی آپ نے جب مجھے بولا ہے اگر کوئی ابھی علاج کروانے کے لئے کال شول آئے تو تم ریڈی ہوئی میں کہہ رہی ہوں آپ مجھے خود دیو آپ کو تو گھر کا پتہ ہے نا آپ مجھے گھر سے اٹھانے لے جانا نہیں تو میں خود آ جاؤں گی آپ کے بعد میں خود اٹھا کے لے جاؤں گا کوئی مجھے کال اگر آتی ہے سچے دل سے اگر کوئی اس کا علاج کروانا چاہتا ہے تو میں اپنا نمبر دے دوں گا اور وہ میرے ساتھ رابطہ کریں میں آپ جس نے بھی علاج کروانا ہے تو میں خود اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا اس کا علاج ہم کریں گے یہ اگر ٹھیک ہونا چاہتی ہے تو میرے وہ بھائی کا نام کیا ہے ان کا نام یاسر شمون ہے میں ان کو پتہ نہیں دن میں نا بہت زیادہ یاد کرتی ہوں کہ وہ کئی نہ کئی سے آئیں پر وہ اب ڈرتے آتے ہی نہیں وہ کہتے وہ مجھے رول آ دیتی ہیں میں اس کو لے کروں گا جانمانی ان سے انہوں نے مجھے کیا بولا تھا کہ تم میری بیٹی ہو یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوگی نب اگر ان کو کچھ سمجھتی ہے تو پھر نشا چھوڑ دو اس میں کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دماغ کا کیڑا ہے وہ جب روئے تھے نا تب مجھے اپنے اببو بھی یاد آئی تھی تو وہ بھائی نے مجھے کہا میرے ساتھ پرومیس کرو کہ چھوڑ ہوگی تو میں نے کہا آپ جب آو گے نا میں آپ کے ساتھ چلوں تو ناظرین یہ روزی کی ایک کہانی ہے ستارہ سال کی روزی ہے نشے پر کیسے لگی اور اس ٹیج پر کہاں پہنچی ہے اس ٹیم کہاں پہ ہے یہ کوئی پتہ نہیں ماں باپ اس کے گھر میں ہوتے ہیں برڈے آگئی ہے سالگیرہ آگئی ہے ماں باپ نے سب کچھ تیاری کی ہے ہر ایک تیاری ہوئی تھی کپڑے بنائے تھے کیک ریڈی تھا لیکن یہ یہاں پر نشے میں نشے کے حالت میں اس پارک میں پڑی ہوئی تھی اس کو اپنا ہوش نہیں تھا اب تو روزی کو ایسے دیکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ مجھے میرے بھائیوں پر امید ہے کہ دوبارہ اسی روزی کو دیکھو گے نا تو یہ جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں دوبارہ ایسی نہیں ہوگی جو فیس کا کٹ ہے نا یہ جو یہ بھی انشاءاللہ ختم کر دیں گے اس کا پورا لڑکیوں والا جو روپ ہوتا ہے نا پیاری سی جو لڑکی ہوتی ہے وہ بنا دیں گے اس کی حالت انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کرو ہیں ٹھیک ہے تو ناظرین یہ ویڈیو دکھانا بہت ضروری تھی آج کے انپی جی میڈیا میں بس اتنا ہی